بسم اللہ خیرمال الرحیم ناظرین اس ہفتے کی مذبت اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں رمسو ظلفکار اور میں ہوں حارس فلجی سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ سن حکومت کا اسمارٹ لوگ ڈاؤن میں توسیع کا اعلان سن میں کرونا سے سہتیاب مریضوں کی تعداد اٹھالیس ہزار پانچ سو ستائیس ہو چکی ہے جو کہ چھپن فیصد بحالی کی شراح ہے وزیرالہ سن کی میڈیا سے بریفنگ کرونا کا ٹیسٹ مذبت آنے کے باوجود اگر علامات ظاہر نہیں ہو رہی پھر بھی مریض کو دس دن تک کرنٹینہ میں رہنا ہوگا کرونا ایڈوائزری کا بیان ادارہ سہت پاکستان کا معصر قدم کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک بھر میں فرنٹ لائن پر موجود تیس ہزار ٹیبی عملے کی تربیت مکمل کر لی گئی ہے وزیرعظم کے معاونی خصوصی کی میڈیا سے گفتگو عوام کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ماسک لازمی پہنے لیکن اس کے استعمال میں احتیاط بھی ضروری ہے ٹیبی ماہرین کا بیان آن لائن ایڈوکیشن موجودہ وقت کی اہم ضرورت تھے اساتھ ازا کے ساتھ والدہن بھی بغیر کسی ٹریننگ کے اپنے بچوں کو کس طرح آن لائن کلاسز دلوانے میں کوشہ ہیں جانیں گے عمار شیخ کی خصوصی ریپورٹ سے نئے تعلیمی سال کے آغاز کے لیے نئے کورس کی فیرست والدین کو پراہم کر دی گئی لیکن پبلیشورز کی جانب سے نئی کتابوں کی پراہمی تاکھی کا شکار ہے نئی کتب کی عدم دستیابی سے والدین اور کتب پروشوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے اور ان کے حکومت سے کیا مطالبات ہیں جانیں گے حسان خان کی ریپورٹ سے عید قربہ کے لیے مویشی منڈیوں اور جانوروں کی خرید و فروختی ایس او پی اسٹیک کر لی گئیں چیئرمن رویت حلال کمیٹی کی میڈیا بریفنگ دل دل پاکستان جیمز ٹی وی چودہ اگست کی رونگوں کو بحال رکھنے کیلئے کوشہ ہے جیمز ٹی وی کی جانب سے نوجوانوں کی ذہنی آزمائش کیلئے کوئی اس مقابلے کا اعلان کر دیا گیا ادب زندگی کی ایک بامانی سا گرمی ہے زندگی میں رنگ ہے جذبوں کی اکاسی ہے شعورو آ گئی ہے فنی فگری اور جمالیاتی جہتیں کیا ہوتی ہے جب ہم ایک شیر پڑھتے ہیں تو ہم وہ شیر نہیں پڑھتے ہم پوری زندگی پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شاعرے ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر سید عطیقر مجلہ جب آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے یہ سیارہ رہنے کے قابل نہ دے میں کہتا ہوں کہ زندگی کی مانویت ختم ہو جائے گی اردو عدب سے شعر اور نصر کم وقت میں زیادہ شعور حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مطالعہ عدب کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں وہ تمام شاعری وہ تمام نصر پارک جو آپ سننا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں آپ جب میر کو سنیں گے جب آپ ہماری زبان سے غالب اور اقبال کو سنیں گے آپ کی زندگی میں بالیدگی پیدا ہوگی اگر عدب سے آپ کا کم یا زیادہ تعلق ہے آپ کی سماعتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کے ذوق کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے تو دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام جس کا نام ہے شرح عدب موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ سن رہے تھے اہم خبروں کا خلاصہ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ ناظرین سندھ حکومت میں سولے بھر کے ایسے علاقوں میں جہاں کرونا کے کیسز زیادہ بڑھنے کی خدشات تھے انیس جون سے دو جلائی تک اسمارٹ لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا تھا جس کے مضبط نتائج بھی سامنے آئے ہیں لیکن اکمل طور پہ اس وابا سے شہریوں کو محفوظ رکھنے کے لیے سندھ حکومت نے پندرہ جلائی تک مزید اسمارٹ لوگ ڈاؤن برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے جس کے لیے بقائدہ نیا نوٹفیکشن بھی جاری کیا گیا ہے اس نئے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق صبح بھر کے تمام شادی ہالز تعلیمی ادارے اور ریسٹوڈنٹس تاحال بند رہیں گے جبکہ ریسٹوڈنٹس کو گیارہ بجے تک ہوم ڈیلیوری کے اجازت برقرار رہے گی جاری کردہ اعلامیے میں واضح کیا گیا ہے کہ تمام کاروبار شام سات بجے ہی بند کیے جائیں گے وزیرالہ سندھ سید مراد علی شاہ نے سندھ میں کرونا کی موجودہ صورتحال سے متعلق میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ سندھ میں اب تک چار لات اکسٹھ ہزار پانس سو ستاسی کرونا کے ٹیز کیے گئے ہیں جس میں سہتیاب مریضوں کی تعداد اٹھالیس ہزار پانس سو ستائیس ہو چکی ہے جو کہ چھپن فیصد بحالی کی شرعہ ہے مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ اس وقت سندھ میں چھتیس ہزار آٹھ سو تین مریض ہیں جس میں تیس ہزار ایک سو اکتیس مریض گھروں میں ایک سو اٹھاون مریض آئیسولیشن سنٹر میں اور ایک ہزار پانس سو چودہ مریض مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں وزیر علیہ السن نے کہا ہے کہ عوام احتیاط پتابیر پر لازمی عمل کریں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں ناظرین عوام جنگل کی ہر بوٹی میں کرونا کا علاج ڈھونڈنے اور ہر چھیک کو کرونا سمجھنے سے گریز کریں ہلکے بخار نزلے اور زکام کی صورت میں گھبرانے کے وجہے گھر پر رہیں عوام صرف تیز بخار اور سانس میں تبلیغ کی صورت میں ہی ہسپتال کا رکھ کریں لوگوں سے ملنے جلنے اور احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے پر کرونا ٹیسٹ کا مذبت آنا یقینی عمر ہے لیکن ٹیسٹ مذبت آنے کے باوجود علامات ظاہر نہیں ہو رہی تب بھی کرونا کے مریض کو کرنٹینہ میں رہنا لازمی ہے ہمارے رپورٹر کے مطابق کرونا کی علامات ظاہر نہ ہونے کے باوجود مطالقہ مریض کو کب تک کرنٹینہ میں رہنا ہوگا اس حوالے سے کرونا ایڈوائزری بورٹ میں نیا ذابطہ اخلاق جاری کر دیا ہے جس کے مطابق کرونا ٹیسٹ مذبت آنے کی تاریخ سے اگر مریض میں کوئی علامات ظاہر نہیں ہو رہی تو اس صورت میں بھی مریض کو دس دن کرنٹینہ میں رہنا پڑے گا اسی طرح اگر علامات آٹھویں نوویں اور دسویں روز ختم ہو جائیں تو مریض کو مزید کن دن کرنٹینہ میں رکھ کر معاینے کے بعد ہی ڈسچارج کیا جائے گا کرونا ایڈوائزری بورٹ کے مطابق ایس اوپیس میں ترمیم دنیا میں کرونا کی علاج میں ریسرچ کے بعد کی گئی ہے اس لیے کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ نے نئے ایس اوپیس کی منظوری دے بھی ہے ناظرین چار ماہ سے مسلسل ہمارے ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کرونا سے بچاؤ کی حفاظتی اشیاء کے استعمال کی تربیت نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی زندگی کی پروہ کیے بغیر فرنٹ لائن پر کھڑے اپنی قومی خدمات میں دن رات مصروف ہیں لیکن کرونا کے مریض کی نگداشت کے لیے طبی عملے کی باقاعدہ تربیت کی ضرورت تھی تاکہ وہ خود کو بھی اس وبا سے بچا سکیں اس ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے ادارہ صحت پاکستان کی جانب سے وی کیر پروگرام کے تحت طبی عملے کی تربیت کا آغاز کیا گیا ہے اس حوالے سے وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائے صحت نے میڈیا کو بتایا کہ ملک بھر میں تی ہزار ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کو وی کیر پروگرام کے تحت ایک گھنٹے آن لین کرونا سے اتعلق حفاظتی سامان کے استعمال کرنے اور خود کو کرونا سے نحفوز رکھنے کی ٹریننگ دی گئی ہے وی کیر پروگرام کے ذریعے تربیت کے خواہشمن ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف وی کیر کی ویب سائٹ پر ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں زفر مرزا نے کہا ہے کہ ہمارا طبیعہ ملہ قوم کے فرنٹ لائن ہیروز ہیں ان کی حفاظت اور فلاہ و بیبود حکومت پاکستان کی اولین ترجی ہے ناظرین عالمی ادارہ صحت کے جانب سے واضح اعلان کر دیا گیا ہے جب تک کرونا کی باقاعدہ ویکسین تیار نہیں ہو جاتی کرونا کا علاج احتیاطی تدابیر کے ذریعے ہی ممکن ہے اس لیے عوامی مقامات پر لوگ سماجی پاسلہ برقرار رکھیں اور ماسک کا استعمال یقینی بنائیں لیکن اس کے استعمال میں احتیاط بھی ضروری ہے اس وقت دنیا میں لوگ دو قسم کے ماسک استعمال کر رہے ہیں ایک N95 ماسک ہے یہ ماسک دونوں جانب سے تحفظ پراہم کرتا ہے اور دھوک کے خطروں اور سانس کے اخراج کو پھیلنے سے روکتا ہے یہ ماسک تپی عملے کو پہننے کی تجویز دی جاتی ہے جبکہ دوسرا ماسک سرجیکل ماسک ہے یہ صرف ان لوگوں کو پہننا چاہیے جو بیمار ہوں یہ ماسک بیمار شخص کے دھوک ناک اور مو سے خاسنے اور چھینکنے کی وجہ سے نکلنے والے ذرات کو دوسرے تک پھیلانے سے روکتا ہے لیکن یہ ماسک صحیح انداز سے نہیں پہنا جائے تو بیمار شخص کی سانس میں شامل مواد ماسک کے ارد گرد سے نکل کر ہوا میں پھیل جاتا ہے اور کرونا وائرس کے پھیلنے کا موجود بنتا ہے ان دونوں ماسک کے علاوہ کپڑے کے ماسک بھی ہیں جسے عام لوگ استعمال کر رہے ہیں ماہرین کے مطابق عوام ماسک پہننے کے بعد اس پر ہاتھ نہ لگائیں اور استعمال شدہ ماسک کو خچرے میں پھینکیں ماسک پہننے کے بعد ہاتھ کو سابن سے دھونیں اور ہینڈ سینٹائزر کا استعمال لازمی رکھیں ماہرین نے واضح کر دیا ہے کہ عوام چھین آنے پر مو ڈھکنے ہاتھ دھونے اور ہاتھ دھونے سے پہلے انہیں مو پر لگانے سے گریز کریں جبکہ کپڑے کے ماسک کو سرف اور گرم پانی سے دھو لینا اور ڈسپوزبل ماسک کو چھے سے آٹھ گھنٹے بعد زائع کر دینا بہتر ہے ماہرین کے مطابق یہ ایسے اقدامات ہیں جو وائرس کے پھیلاؤں کو روک دیتے ہیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت ذرخے سے ساکھی ناظرین کرونا کی تباکاریاں کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں لیکن تعلیمی سرگریوں کی بات کی جائے تو کرونا نے ہم سب کوٹ ٹیکنالوجی سے قریب ترکڑ دیا ہے آن لائن کلاسز کے ذریعے طلبہ سے تعلق برقرار رکھنے کے لیے ہمارے اثر اثر کے ساتھ والدین بھی فکر مند ہیں بغیر کسی ٹریننگ اور ٹیکنالوجی سے زیادہ واقفیت نہ ہونے کے باوجود والدین اپنے بچوں کو کیسے آن لائن کلاسز دلوار رہے ہیں اور اس تنہا ٹیکنالوجی سے واقفیت خود ان کے لیے پائدہ من ثابت ہو رہی ہے جانتے ہیں امار شیف کی خصوص ریپورٹ سے اسلام علیکم ناظرین حکومت کے جانب سے دی گئے حکامات کے مطابق آن لائن ایڈیوکیشن کا آغاز کر دیا گیا تھا اپنے بچوں کو آن لائن ایڈیوکیشن دلوارے میں والدین اس ٹیکنالوجی سے کتنا آراستہ ہو رہے ہیں اور یہ ٹیکنالوجی ان کے لیے کتنی مفیت ثابت ہو رہی ہے آئیے جانتے ہیں والدین سے آن لائن کلاسز کا یہ فائدہ ہے کہ پیرنٹس کو پہلے ٹیکنالوجی کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں تھی اب زوم کے بارے میں کلاسروم کے بارے میں پیرنٹس کو پتا ہے کہ کس طرح سے یہ یوز ہوگا جو کوورٹ نائنٹین کی وجہ سے آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں ایک ڈیفرنٹ چینج آئے ہیں اور ایڈیوکیشن کے حوالے سے بھی ایک ڈیفرنٹ چینج ہے تو سارے جو سکول ہیں وہ آن لائن پہ آگئے ہیں اور آن لائن کی کلاسز کے حساب سے جو بچے پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کو بھی دوبارہ سیکھنے کو مقام ملنا ہے ڈیفرنٹ چیزیں ڈیفرنٹ ایڈیوکیشن ڈیفرنٹ چیزوں سے وہ آراستہ ہو رہا ہے جو اس سے پہلے نہیں تھا کیونکہ ہر ایک ایرا ہر ایک ٹائم کا ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے اب یہ آن لائن کلاسز ہیں اس میں نیٹ کی دنیا ہے تو ہم شاید اسے اتنا آراستہ نہیں تھے جتنے اب ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ ہم لوگ اس میں فیملیئر ہوتے گئے نئے سوفٹر دیکھے یوز کرنا آ گیا اور بچوں کو بھی اور ہم لوگ بھی اس چیز سے بہت حد تک اب فیملیئر ہو گئے اچھا سیکنڈ یہ ہے کہ کچھ ہمیں پرابلم جو آئیں وہ یہی آئیں تھی کہ کس طریقے سے جکیٹ ہوں گے بچے بسکلی بچوں کا بیٹھنا اور ٹائم دینا وہ تھوڑا سا پرابلم کر رہا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے اب بچے اس چیز کو بہت پوزیٹیو لی اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں اور پراپر ٹائم دے رہے ہیں تو ناظرین یہ تھی ٹیکنوجی کے حوالے سے والدین گی رہے اور اس کے مضبط اثرات کیمریمن جعفر کے ساتھ امار علی شیخ جیمز نیوز ہیدر آباد ناظرین اس سال آن لین کلاسز کے ذریعے نئے تعلیمی سال کا آغاز جلد شروع کیا جائے گا اس کے لیے سکولز کی جانب سے نئے داخلوں کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے اور والدین کو باقاعدہ ڈیجیٹل اشیاء کے ساتھ نئی کتابوں کے لیے کورس لسٹ بھی جاری کی جا رہی ہیں لیکن کورس کا انتظام کرنے کے لیے بار بار بک شاپس کا چکر لگانے کے باوجود والدین کو کتابوں کے حضور میں ناکامی کا سامنا ہے کتابوں کی ادم دستیابی سے والدین کے ساتھ کتب فروش بھی کن مشکلات کا شکار ہیں اور حکومت سے ان کے کیا مطالبات ہیں جانتے ہیں حسان خان کی اس رپورٹ سے السلام علیکم ناظرین آنلین ایڈوکیشن کا آگاس ہوتے ہی نئے تعلیمی سال کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے اس نئے تعلیمی سال کے لیے والدین اور کتب فروشوں کو کورس لسٹ بھی فرام کر دی گئی ہے لیکن کتابوں کی ادم موجود کی سے والدین اور کتب فروشوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے آئیے جانتے ہیں ان سے پیرنٹس کی طرف سے جو شکایت آ رہی ہے کہ بک شوپ پر بکس آویلیبل نہیں ہے ان کی شکایت بجا ہے صحیح بول نہیں ہے بک شوپ پر کتابیں آویلیبل نہیں ہیں لیکن بھائی ہم تو بکس لینے جا رہے ہیں اب مارکیٹ میں ہی ہمیں نہیں مل رہی تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے ہمارے بندے تو ڈیلی بیسک ڈیلی مطلب مارکیٹ جا رہے ہیں بک شوپ کے پاس بکس جہاں آل سلال بیٹے ہوئے ہیں چھوٹے گیٹی بار اگر آویں وہاں پر جا رہے ہیں لیکن وہاں پر ہی بک شوپ آوے بکس آوالیبل نہیں ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے ہماری طرف سے کوئی بھی شارٹیج نہیں ہے بک کمپنی والوں کی طرف سے شارٹیج نہیں ہے اوکسورٹ پورا ہمارے پاس ہے باقی پرائیوٹ کتابیں گورنمنٹ کی طرف سے تھوڑی بہو شارٹیج ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے وہ بھی بہت جل پوری ہو جائیں گی یہاں پر جتنے بھی سکولز ہیں ان میں تقریباً نورمل وہ پڑھتے ہیں بچے ان کے اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ یہاں پر آن لائن کلاسز لے سکے یا ان کے پاس موبائلز ہو انٹرنیٹ ہو تو یہاں پر اس وقت سے سیشن اسٹارٹ ہوئی نہیں پایا تو ہم بھی پریشان ہیں اور بکس کا نائس ٹوگ ہم لے کر آرہے نام ایت بارے میں کچھ پتا ہے پہلی بات کہ کتابیں بھی اولیبل نہیں ہے گورنبل بھی اپنی چھاپری کتاب ہے تو اور دوسری بات ہر کو آن لائن پڑھائی کر نہیں سکتا کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو ان کے پاس وہ سہولید محسنی ہے آن لائن کی تو یہی مسئلہ ہے سب سے پہلے تو یہ سارے کتابیں آتی کراچی سے اور کراچی تک کہ میں نے 17 دن بندہ ہے آج کھلا ہے ٹھیک ہے دوسرا جو ٹائیمنگ انہوں نے ہمیں دی ہے ساتھ بیدہ اس میں تین گھنٹے دو لوڈ شیڑنگ ہوتی ہے لائٹ نہیں ہوتی تیسی بات یہ ہے کہ پیپر دستیاب نہیں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ کے دات چھاپیں گے پیپر پر چھاپیں گے جب پیپر لینے جاؤ تو وہ نہیں ملتا جب پیپر مل جا تھا تو میرے بات لائٹ نہیں ہوتی اچھا لائٹ ہوتی تو ٹائمنگ ختم ہو جاتی ہے تو یہ ساتھ مسائل آماد تو ناظرین یہ تھی کتب فروشوں کی رائے اور ان کے مطالبات کیمرامین محمد جعفر کے ساتھ حسان خان جیمز نیوز حیدر آباد ناظرین مذہبین و سومات کی ادائیگی ہویا قومی تہواروں کے میلے کرونا سے خود کو محفوظ رکھنا ہے تو ہمیں ہر حال میں احتیاطی تدبیر کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا عید کرما کی آمد ہے ہر صاحب استطاعت حکومت کی جانب سے سنت ابراہیم کی ادائیگی کے لیے جانوروں کی خرید و فروغ کی ایسو پیس سے متعلق اعلان کے منتظر ہیں تاہم حکومت کی جانب سے اب تک کوئی اعلان نہیں کیا گیا لیکن اس حوالے سے رویت حلال کمیٹی کے چیئر میں مفتی منیور رحمان نے میڈیا کو بتایا کی حکومت سے عید قربان کے لیے مویشی منڈیاں لگانے سے متعلق تمام معلومات تکر لیے گئے ہیں اس سال مویشی منڈیاں شہر سے باہر لگیں گی تاکہ شہری آبادی محفوظ رہے مویشی منڈیوں میں جراسیم کش اس طرح کا استعمال بھی یقینی بنایا جائے گا انہوں نے کہا کہ قربانی عبادت مقصود ہے اس کا متبادل صدقہ نہیں ہو سکتا لہٰذا موجودہ حالات کے پیش نظر اس سال انفرادی قربانی کے بجائے اجتماعی قربانی کو فروغ دیا جائے مفتی منیور رحمان نے احتیاط ادعویر اپنانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ لوگ مویشی منڈیوں میں بچوں کو اپنے ہمراہ لانے جانوروں کو گھمانے اور نمائش لگانے سے پریز کریں انہوں نے شہریوں کو تلقین بھی کی کہ قربانی کی کھالیں جمع کرنے کا گزشتہ سال کا اجازت نامہ اس سال بھی قابل عمل ہوگا لہٰذا شہری قربانی کی کھالیں مستحق افراد تک لازمی پہنچائیں ناظرین کرونا نے پوری دنیا کو ہی نئے انداز سے زندگی گزارنے کا درس دیا ہے اور ہمیں قومی اور ثقافتی تہواروں کو نئے انداز سے منانے کا بھی صدیقہ سکھا دیا ہے ان پریشان کن حالات کے باوجود جیمز ٹی وی نوجوانوں کی صلاحیتیں منظر عام پر لا کر نئی تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے تمزان کی پرنور ساتھوں میں روح فران کی کامیاب ٹرانس میشن کے بعد چودہ اگست کی رونکوں کو برقرار رکھنے اور قومی ومیلی جذبات کو پروگ دینے کے لیے جیمز ٹی وی وقار ازادی کوئیز کمپیٹیشن کا انعقاد کر رہا ہے جس میں پندرہ سے پچیس سال کی عمر کے طلبہ و طالبات بارہ جولائے دو ہزار بیس کو انٹری ٹیسٹ کے بعد مقابلے میں شرکت کر سکتے ہیں مقابلے میں شرکت کے لیے ریجسٹریشن کی آخری تاریخ گیارہ جولائے دو ہزار بیس ہے اس مقابلے میں شریک ہو کر نوجوان نہ صرف اپنی ذہنی اور آزمائشی صلاحیتوں کو پروان چڑھا سکیں گے بلکہ ملکی سطح پر ہونے والے ذہنی اور آزمائشی مقابلوں میں حصہ لینے کے قابل بھی ہو سکیں گے ناظرین اگر آپ اپنی پروڈکٹ کی میاری تشہیر کے خواہہ ہیں یا معاشر معاشر کی سرکریمیوں پر مشتمل کوئی خبر جیمز ایپی نیوز پر دینا چاہیں تو آپ ہماری ای میل آئی ڈی یا جیمز آفیس پر رابطہ کر سکتے ہیں ناظرین مصبت سوچ کے ساتھ مصبت خبروں کے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے ہماری ہفتہ وار نیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل جیمز ٹی وی ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ